بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی عرب کی اب پالیسی سعودی زیشن کے لحاظ سے کچھ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے پورے سعودی عرب کے تمام شہروں میں اب سعودی زیشن کو ایک ساتھ اپلائی نہیں کیا جارہا بلکہ مختلف ریجنز کے لحاظ سے اپلائی کیا جاتا دیکھا جارہا ہے پہلے مدینہ منورہ کے ہوتلز وغیرہ کی بہت ساری اسامیاں سعودی شہریوں کے لحاظ سے آئی ہے جس میں تقریباً دس پیشوں کے قریب سعودی شہریوں کے لحاظ سے مختص کر دیے گئے ہیں یہ کون سا ریجن ہے اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق جزان ریجن میں کئی پیشے سعودی شہریوں کے لحاظ سے مختص کر دیے گئے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے تازہ ترین علامیہ بریکنگ نیوز شیئر کر دی گئی جس میں بتایا گیا کہ وہ تمام پیشے جو کہ سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کیے گئے اس میں غیر ملکی افراد کو تیس فیصد تک کام کرنے کی اجازت فیلحال دی جائے گی ستر فیصد تک سعودی شہری ان تمام جگہوں پر کام کریں گے سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے جو تازہ ترین علامیہ جاری ہوا ہے کہ اشتہاری ایجنسیوں کے کام فوٹوگرافری کا کام کمپیٹر اور لیپ ٹاپ کی اصلاح اور مرمت یعنی اسے ٹھیک کرنے سے متعلقہ جتنا بھی کام ہے اس میں ستر فیصد تک سعودی شہری لازمی ہونے چاہیے شادی گروں سے متعلقہ جو بڑا سیٹ اپ سعودی عرب میں چلتا ہے اس میں تمام تقریبات ہالز کے انچارج کی اسامیاں بوکنگ ایجنسیوں کی اسامیاں پر بھی سعودی شہری سو فیصد ہوں گے صفائی کے کارکن اور سمان لادنے اور اتارنے والے مزدوروں میں سعودی بھی رکھے جائیں گے تاہم ان کی شراب بیس فیصد سے زیادہ نہیں ہوگی بیان میں مزید کہا گیا کہ ان تمام فیصلوں کا اجراء جو جاری ہوا ہے چھے ماہ بعد ان پر عمل درامت کیا جائے گا سعودی زشن کے فیصلے سے مسافر کشتی چلانے والے اور ان کشتیوں کی رپیرنگ کرنے والے پچاس فیصد انجینئر صرف سعودی شہری رکھے جائیں گے کشتیوں کی سلامتی کے کام انجام دینے والے ٹیکنیشنز اس کو چلانے والے ملہ اکاؤنٹنٹ کشتیوں کی نکل و حرکت کی نگران کرنے والے تمام افراد ٹکٹ چیکر معاون اکاؤنٹنٹ ان تمام اسامیوں پر سعودی شہریوں کو رکھنے کے مکمل انتظامات کر دیے گئے ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ فیصلوں پر عمل درامت دو مرحلوں میں ہوگا پہلے مرحلے کا آغاز چھے ماہ بعد کیا جائے گا جبکہ دوسرا مرحلہ ٹھیک بارہ ماہ بعد شروع کر دیا جائے گا جس میں سو فیصد تمام اسامیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان پر سعودی شہریوں کو رکھا جائے گا غیر ملکی افراد کے لئے کافی مسئلے مسائل ان تمام صورتحال میں پیدا ہوں گے یقینی طور پر ہزاروں غیر ملکی افراد اپنی ملازمت سے ہاتھ دو بیٹھیں گے امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ اسلام علیکم